خوش آمدید اسلام علیکم ویڈیو امید کرتی ہوں ہم سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بہت بہت خوش آمدید آج کی ویڈیو میں بھی ہمارے پاس نے بہت امیزنگ پارسلز کچھ آرڈر کیے گئے ہیں داراست سے اور اسی طریقے سے کچھ آرڈر کیے گئے ہیں انسٹرگرام سے میں یہ سب پارسلز آپ کے سامنے ریویل کروں گی انبوکس کروں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کیا چیز آرڈر کی تھی کیا سی ایکسپیکٹ کی تھی اور کیا ملا ہے تو ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ون بائی ون ایک ایک پروڈکٹ کو ریویو کرتے ہیں سو لیٹس سٹارٹ اس ویڈیو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے اس فرسٹ پارسل سے یہ میں نے آرڈر کیے ہیں داراست سے اور یہ ہیں ہمارے پاس کورین فیشن سمال جو میٹرک ایر رنگز ٹھیک ہے جو میٹرک ایر رنگز ہیں لیکن جب میں نے آرڈر کیا ہے اس وقت تک مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ انہوں نے نیچے آپشن دیا ہوا ہے کہ آپ کوئی سا بھی ایک پیلٹ چوز کر سکتے ہیں ایک جو میٹرک پیلٹ لیکن میں نے رانڈم لی لے لیا تو یہ والا آ گیا تو مجھے یہ والا زیادہ پسند نہیں آیا تو میں نے پیج پر کلیم کیا ان سے میری بات ہوئی کمیونیکیٹ ہوا تو انہوں نے اس کو واپس لے لیا اور مجھے میری پسند والا کچھ دن بعد ڈیلیور کر دیا تو اس وقت تک میرے پاس یہ والا ہے لیکن یہ میں وائس اوپر کچھ دن بعد کر رہی ہوں تو اب مجھے دوسرے والا بھی ریسیو ہو چکا ہے لیکن اس کی قوالیٹی بہت امیزنگ ہے چھوٹے چھوٹے سے یہ پیارے سے چنکس جو ہے نا ائر سٹڈز ہیں بہت مزے کے ہیں پر کچھ چنکس ہیں مزدار ہیں بہت اچھے آپ اس میں سے کوئی بھی دیکھ سکتے جو آپ کو پسند آئے پیارے پیارے سے اس میں آپ کے پاس جیومیٹرک پیٹرنز والے ائرنگز ہوں گے اس کی قوالیٹی اچھی تھی 363 میں وان پیر تھا اور دراصل میں نے یہ لیا ہے لنک اس کا منل ڈسکرپشن باکس میں لگا دیا ہے اگر آپ بھی اس طرح مزے مزے کے ائرنگز کے شوقین ہیں تو آپ اس لنک پر جا کر اپنے پسند کا کوئی سا بھی جس میں بہت مزے مزے کے پیرز ہیں اس کے بعد ایک اور پارسل ہی بھی میں نے دراصل ہی آرڈر کیا تھا اس کو بھی کٹر سے اوپن کیا ہے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے ہمارے پاس اوکے اس میں ہمارے پاس یہ نائلون مٹیٹرل سے بنا ہوا ایک بہت مزے کا باغ اور بچر فلائی باغ اس کا بسکری رام ہے بچر فلائی ڈزائن ہے اس کے اوپر اس لے اس میں فائف کلرز تھے وائٹ تھا بہت مزے کا گریپس کلر تھا پینک کلر تھا مسترڈ کلر تھا بلاک تو میں نے یہ بلاک لیا ہے یہ نائلون پر بنا ہوا اور کافی مزے کا ویسٹرن ریسنگ کے ساتھ میں ساپ انٹرسٹ پر بہت آئیڈیاز تھے لوگ اس کو نا کروس بوڈی کے طور پر اور ایسی اس کو ویسٹرن ریسنگ کے ساتھ لے رہے تھے یہ کافی سوٹ کر رہا تھا تو میں نے بھی اس کو اپنے لی آرڈر کیا اور اس کی قولیٹی بلکل مزے کیا ہے جیسا انہوں نے دکھایا ہوئے بلکل یہ ویسا ہی آیا ہے تو اس کی پرائز تھی ٹویلو ہنڈرڈ سیونڈ روپیز مطلب سیل میں اوریسنل تو یہ ٹویر ویڈی فور ٹین کا تھا تو ٹویفٹی پرسنٹ آف پر میں نے لیا ویڈ فری ڈیلیوری تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہوگی جب ہم یہ ساں گھومنے پھرنے جاتے ہیں ویسٹن ریسنگ کے ساتھ ہمارے اس طرح کے باقس بہت اچھے رہ پہ ہیں اور ایک اچھی سی فیشن بھی ہو جاتا ہے اور پھر آپ اس میں اپنے چیزیں بھی کیری کر سکتے ہیں پرٹیکللی موبائل این دو سے تین میکا پروڈکٹ تو یہ ٹراول فرینڈلی بھی ہے مزے کا ہے اور مجھے بہت اچھا لگا اس کی قولیٹی مجھے پسند آئی تو اگر آپ لوگ بھی اچھا لگا ہو تو آپ لوگ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں لنک اس کا ڈسکرپشن باکس میں گوئن ہے ایک اور دراز کے پروڈکٹ کی اس کو میں نے پہلے اپن کر لیا تھا اس کو میں بھی دکھاتی ہوں آپ کو یہ والا ناصر میں جو پرسل ہے یہ میں نے جو ہے اس پیچ سے لیا ہے دراز کے جس میں ہوتا ہے بائے تھری پروڈکٹس وہاں سے تو یہ پیٹ فوڈ کے لیے ہے مطبع کیاٹ یا ڈاک کے لیے اور اس میں مطبع آپ اس پلیٹ میں اس پیلٹ میں پانی پینا ہوگا تو اس میں خود با خود آتا رہے گا پھر وہ پی لیں گے اس کے بعد میں ایک سٹاک ان کا رہے گا تو ڈاگ یا کیٹ کے لیے جو بھی آپ کا پیٹ ہے اس کے لیے اس کو ایک کورنر میں سیٹ کر سکتے ہو اور ان کو فوڈ اچھے سے سوپ کر سکتے ہو جس سے ان کا بھی ایک روٹین پیٹرن بنا رہے گا اس طرح اس کے اندر یہ ایک نوزل سی ہے جس سے پانی خود با خود نیچے آتا رہتا ہے جیسے ہی وہ پییں گے پانی ختم ہوگا تو وہ اور پانی نیچے آ جائے گا اور کپی اچھا تھا یہ مجھے اچھا لگا بہت کیونکہ میرے مجھے کیٹس کا شوک ہے مجھے یہ چیز اچھی لگی تو مجھے میں آرڈر کرتی رہتی ہوں ان کے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ تو اس کے ساتھ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے اور کیا کچھ لیا ہے اسی پیٹ سے اور ہاں اس کی پرائس تھی اس کے بعد یہ ہے جو میں نے اورڈر کیا ہے اسی پیٹ سے یہ ہے ہیٹ ریزسٹنٹ گلاس سٹراز وید برش یہ پاک مجھے بہت اٹریکٹ کرتا تھا کیونکہ یہ جو ہے نا گلاس سٹراز ان کے اپنی ایک ٹور ہے مزا آتا ہے ان میں تو یہ دیکھو گلاس کے یہ بنے میں سینسٹیف بھی ہوتے ہیں اور ان میں مزا بھی آتا ہے تو دیکھتا رہتا ہے ساتھ ساتھ پلاسٹک اور دوسرے سٹراز جو ہے پلاسٹک کے وہ ایسے ہی گرم چیز ہو تو نقصان دیتے ہیں ہمیں پتا ہے تو یہ گلاس سٹراز سیف ہیں اچھے ہوتے ہیں یہ تو اس میں اس کے تھے دو سٹریٹ تھے اور دو ایسے یہ کروڈ تھے سلائٹلی کروڈ اور اس میں ساتھ ایک سپولی تھی ان کو واش کرنے کے لئے پیکیز اگر یہ ایسے تو واش ہوتے نہیں ہیں اور اگر اس میں تھوڑا سب بھی کچھ رہ جائے جانا میٹیریل تو پھر یہ اس میں پھر وہ جامز اور بکٹیئریا اس طرح ہاں جاتا ہے فنگس لگ جاتا ہے تو اس لئے یہ انہوں نے سپولی بھی دیا اب اچھے سے کلین ہو جاتے ہیں یہ ساتھ پھر آپ ان کو ڈرائے کر کے سٹور کر سکتے ہو تو مجھے اس کی ضرورت ہی کافی کیونکہ میں بھی کوئی چیز بھی اگر پیوں تو مجھے پسند ہے کہ وہ کوئی سٹراز سے ہو تو مزا آتا ہے خودی سے بندہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے تو اس طریقے سے بھی اس کو واش کریں گے کروڈ والے پارٹ کو بھی آسانی سے واش کر سکتے ہو اس پولی کے ساتھ کیونکہ یہ تھوڑی سی فلیکسبل ہے اور باقی سٹریٹ پارٹ کو تو ایسے آسانی سے کر سکتے ہیں تو اس پیس کے بسکلی اس سیٹ میں بسکلی فائیو پیسز ہیں دو کروڈ سٹراؤ ہیں دو سٹریٹ سٹراؤ ہیں اور ایک سپولی ہے اور یہ میں آپ لوگوں کا دکھاتی ہو کہ مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت کی ہو پڑی کیونکہ میں نے اپنے لئے گھر میں رکھا ہوا ہے نورمالی کوئی ملک شاک یا جوس پینے کے لئے یہ گلاس کا مگ رکھا ہوا ہے مجھے مجھے سیتراؤ اچھا لگتا ہے کوئی پینے والی چیز تو گلاس میں ملاتا ہے تو اس کے ساتھ کے لئے مجھے ہی اس کی ضرورت تھی کیونکہ جو اریجنل تھا میرا وہ میں نے ٹوٹ گیا تھا اس کی ضرورت تھی تو میں نے اس کو اس لئے آرڈر کیا اور پھر یہ پورا سیٹی میرے پاس آگیا تو اس پیج میں بھی ڈیل تھی کہ آپ 3 جو ہے پروڈکٹس آر کرو تو میں نے اس کو آرڈر کیا اب آپ بھی اس کو یوز کر سکتے اس میں آپ کی مرضی ہے تو یہ اچھا تھا میں نے آرڈر کیا مجھے پسند آیا 609 روپیز اس کی پرائس تھی اور ہیٹ رزیسٹنٹ ہے یہ گرم چیز بھی ہوگی تو یہ ٹوٹے گا نہیں ہی سوش طریقے سے بنایا گیا تو تھامز اپ فورڈ بہت پسند آیا مجھے اس کے بعد اس پیک میں میں نے جو ایک اور چیز آرڈر کی ہے وہ میں بلوں کو دکھا دیتی ہوں کٹ کر کے اوپن کر رہی ہوں اس میں نے آرڈر کیا وہ ہے ریفریجریٹر یا واشنگ ماشین کوئی کلین دست فری کور ٹھیک ہے آپ واشنگ ماشین میں بھی اس کو یا آپ نے ریفریجریٹر میں بھی بھی use کر سکتے ہو میں نے اس کو اس کو لگانے کے لئے یہ شیٹ ہے پلاسٹک ٹائپ شیٹ ہے یہ کوئی کپڑا نہیں ہے اس میں کوئی چیز گر جائے تو لیکیج کا کوئی پرابلم ہوگا اس میں پاکٹس بنے ہوئے ہیں اس میں آپ جو بہت آپ کی usable چیزیں وہ رکھ سکتے ہو اگر آپ کا فریج آپ کے کچھن میں ہے تو آپ اس کے اندر ہانگ کر سکتے ہو کچھن ٹولز یا کچھ بھی اور فریج کی ٹاپ سائد وہ گندی نہیں ہوتی ہے اور سائدھ میں آپ کو پاکٹس مل جاتی ہیں تو آپ اس میں ہانگ کر سکتے ہو تو اس لئے میں نے آرڈر کیا اور جب ہم یہ 3 کی deal لیتے ہیں تو اس لئے میں نے آپ کو پرائسز بتائی کہ جو پیٹ کا باؤل ہے وہ 1049 کا تھا اور سٹرال 609 کے تھے اور یہ جو ریفرجیٹر کا بار ہے یہ 719 روپیز کا ہے تو اوبرال 600 تک کا مجھے دسکاؤنٹ مل گیا تھا جیسے وہ کیاٹ والا باؤل اپسند بہت آیا یہ تو اگر آپ لوگ بھی ایسے کرنا چاہتے ہو تو لینک ڈسکریپسن باکس میں اور آپ اس پیج سے اپنی یوز کے لئے کوئی چیزیں لے سکتے ہیں بکوز آپ نے دیکھا کہ ہر چیز کی اچھی ایسے دکھایا ویسے بھیجا بھی ہے اس کے بعد میں نے ایک شیمپو آٹر کیا اس کو میں نے پہلے ہی اوپن کر لیا تو اس کے اندر یہ ہے کہ ایک 600 ml کی بوچل ہے شامپو کی اس کے لئے کنڈیشنر ہے اس کے لئے میں نے بہت دا پروموشن دیکھی اس کے لئے میں نے اس کو آرڈر کیا میکلے لندن تھک میکلے لندن دنس شیمپو ہے اس کے دسکرپشن میں لکھا ہوا ہے تو میں نے اس کو ایک دو دفعہ یوز کیا لیکن میں اس کا ریویو نہیں کر سکتی کیونکہ کچھ دفعہ ہم اس کو یوز کرنا چاہتی ہوں تر کے بات چلے میں پتہ لگانا چاہتی تھی جو ساری بلوگرز اس کا ریویو کیا لمبے ہیں تو میں نے اس کو آرڈر کر لیتا کہ پتہ لگاؤ کیسے چیز ہے تو اگر آپ لوگوں کا پتہ ہے تو مجھے کامل باکس میں بتائیں کہ اگر آپ کو یوز کر چکے ہیں تو چلے کہ ایک اچھی چیز ہے اور اس کی پرائس 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 اگر آپ کو آرڈر لیا تو اگر آپ کو جانتے ہیں اس کے بارے میں تو بتائیں گا ورنہ میں خود آپ کو اس کا ریویو دوں گی اور یہ شیمپو میں نے اس لیے منگوایا کہ میں پہلے یوز کرتی تھی لاریال تو جب سے مجھے یہ بتا چلا ہے کہ وہ ایک اسرائیلی پراؤکت ہے تو اس کا تو میں نے بائکاٹ کر دیا ہے تو اس کے ریپلیسمنٹ میں میں نے یہ منگوایا ہے تاکہ میں اس کو بائکاٹ کروں اور اگر یہ اچھا ہوا تو میں اسی کو کانٹیو کروں گی ورنہ میں کوئی اور پاکستانی بیسٹ شیمپو یا کوئی اور شیمپو فائنڈ کروں گی جو اٹ لیسٹ اسرائیلی نہ ہو اوکے اس کے بعد یہ پارسل ہے یہ میں نے انسٹیگرام سے آرڈر کیا ہے اروج کلیکشن سے اگر آپ لوگ میری پریویس ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں تو اب لوگ پتہ ہوگا کہ ایک بہت اچھا ڈریس تھا وہ میں نے انباکس کیا تھا اروج کلیکشن پویچ کا جو کہ مجھے کافی زیادہ پسند آیا تھا تو میں نے اس کو آرڈر کر لیا تھا اب یہ ایک اور ہے جو میں نے اپنے لئے آرڈر کیا ہے اروج کلیکشن سے ہی اچھا جو انہوں نے پیسے سٹوری لگائی وی تھی ہیں اس میں تھوڑا کلر ویریشن آ رہی تھی تو میں نے کلر سوڑا زیادہ بیو وینگ ٹائپ ایکسپیکٹ کیا تھا تو زیادہ مطبع سوفٹ کلر ایکسپیکٹ کیا تھا وارم سا تو اس کی پرائس نا دسکاؤن پر تھی ایک بہت زیادہ لیٹ پارسل دلیور کرتے ہیں دو سے تین دن کا کہتے ہیں لیکن مہینہ کہیں نہیں لگتا مہینہ آرام سے اس کا لگ جاتا ہے تو میں نے اس کو ٹرائے کر کے نہیں دیکھا تو جو پکچر میں میں نے دیکھا تھا تو مجھے تھوڑا اس سے ڈیفرنٹ لگ رہا ہے ویسا نہیں لگ رہا پتہ نہیں بہننے کے بعد شاید ویسی ہی لک دے تو یہ بات تھی اس میں اس والے ٹاپ میں جو میں نے آپ لوگوں کے دکھا رہی ہے باکی اس کے سلیوز ایسے ہی تھے بلکہ ایسا ہی آیا ہے اور جو نیچے سے یہاں سے بھی ایسا ہی تھا لیکن یہ جو ہے نا اوپر والا پارٹ یہ توڑا پکچر میں ڈیفرنٹ ہے پکچر میں اٹیس کروں گے تاکہ آپ لوگ بھی دیکھیں تو مجھے لگ رہا ہے وہ کوئی اور چیز ہے جو پکچر میں لگی ہوئی ہے جو ڈیلیور ہوئی ہے وہ تھوڑے ڈیفرنٹ آئی ہے تو باقی یہ ہے کہ اتنی لیٹ ڈیلیور ہوتا ہے تو پھر میں اس کو کلیم بھی نہیں کر رہی پرنا دراز میں کچھ اچھی بات یہ ہے کہ پارسل کی ڈیلیوری کا ٹائم بھی ہمیں ہمیں آلڈی بتا دیتے ہیں اور اگر کوئی پرولم آجے تو اس کو کلیم کرتے ہیں اور اس کو جلدی سے ریزولف بھی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ سمجھ سکتے ہو یہ کس طریقے سے اس کی شیپ ہے تو بشک وہ نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ ایک اچھی لگ دے گا اور اس کے بعد یہ ہے اس کو مطلب یہ لیکن ایک وان پیس بوڈی سوٹ ہے مطلب جب اس کو پہنتے ہیں تو بلکل آپ کی فیزیک کے اکوارڈنگ یہ آتا ہے پروپر اس طریقے سے آپ کی اوپر ایڈشست ہو جاتا ہے سکینی ٹائپ اس کی مطلب فٹنگ ہوتی ہے بلکل سٹک ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ بلکل ٹائٹ فٹنگ تو یہ کلوزلی ریلیٹی ٹو دات ہے کیونکہ وہ پکچر میں جو ہے نا وہ فلٹریٹ پکچر ہے فلٹر لگا ہوا اس کے اوپر تو وہ ویسا کلر نہیں ہے لیکن چیز ہوئی ہے تو اس کے قولنٹی مجھے اچھی لگی ہے بلکل رسپکٹو ارلیر ون اور اس کی پرائز پر ڈسکاؤنٹ پر تھی ٹو تھاؤزن نائن نائنٹ نائنٹ نائن روپیز تو یہ بھی اچھا ہے اس طرح کی چیزوں کا زیادہ زیادہ شوک ہوتا ہے تو اس لئے یہ بھی اچھا لگ رہا میں ایکسائیڈ بھی ہوں اس کو ٹرائے کرنے کے لئے تو جیسے کوئی ٹرپ پلان کرتی ہے فاملی تو میں اس کو ضرور ٹرائے کرنے والی ہوں تو پھر آپ آپ لوگ اروج کلیکشن کو جانتے ہیں آپ لاسٹ ٹرم جو میں نے دریسٹ اور ان کا کیا تھا ان بوکس وہ بہت اچھا تھا بہت زبردست تھا یہ بھی بہت اچھا ہے جو پہلے ٹاپ تھا وہ تھوڑا سا ہے مجھے اتنا خاص نہیں مجھے گا لگا لیکن اس ٹھنگ اس جب ہے اوکے تو یہ مجھے بہت زیادہ پسند آیا ہے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بھی اچھا لگا ہوگا اگر آپ لوگ اس کا فیبرک ہے اس فیبرک کا نام جرسی ہوتا ہے جرسی فیبرک تو یہ اچھا لگا مجھے بہت زبردست لگا ہے اور میں ایکسائیڈ بھی ہوں اس کو کبھی نہ کبھی کیری کرنے کے لیے تو یہ تھے ہمارے آج کے سارے پروڈکٹس تو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو اچھے لگے ہوں گے آپ لوگوں کو پتا چلا ہوگا اور آپ لوگوں کو ریویو سے کچھ نہ کچھ پتا چل گیا ہوگا کہ چیزیں کہاں سے کیسی ملنے والی ہیں اور مجھے سب سے پہلے میں نے ایرنگز آرڈر کیا تھے بے شک وہ غلط آگئے بگر انہوں نے کلیم کیا اس کو اور مجھے کچھ ہی دنوں کے اندر وہ والا پیر بھیج دیا جو میں چاہتی تھی تو وہ بھی میں اپنی نیکس ویڈیوز میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ اس کے بدلے میں کون سے والا میں نے لیا ہے تو thank you so much for watching this video اور آپ اس کو اپنے نیازن ڈیاز کا شیئر بھی کر سکتے ہو تاکہ ان کو بھی آئیڈیا ہو شاپنگ کا اور جب وہ شاپنگ کرنے لگے ہیں تو ان کو بتا ہوگے کون سے پیج در ریلائیبل ہے اور کہاں سے ان کو شاپنگ نہیں کرنے چاہیے thank you so much for watching this video take care of yourself اللہ حافظ